آج جمہو کشمیر ڈوگرا ریاست کے جمہو کشیطر کے ڈوگرا لوگوں کو تین تین مہارتیوں کے جن میں ایک ہمارے ہوم منسٹر امیت شاہ جی ڈیفنس منسٹر راجنات سنگھ جی اور بھارکی جنتہ پارٹی کے راشریہ دھکس جے پی نڈا صاحب کے باشنوں کو سننے کا سو بہاگیا پراپت ہوا سب سے پہلے امیت شاہ جی نے نوشیرہ میں پنچھ میں راجوری میں اور آج رویندر رینہ نوشیرہ کے جو ان کے امیدوار ہیں ان کے بھاشن میں بھاشن کرتے ہوئے بولے تینوں منتریوں کا ایک ہی سلیبر ایک ہی کوششن پیپر اور ایک ہی جواب اور آنسر تھا افسوس ہوا سب سے پہلے تو میں اس سے پہلے یہ بتا دوں کی پولیٹیکل سروے کے مطابق یہ جانکاری آ رہی ہے کہ نیشنل کانفرنس کو چالیس اسمبلی کی سیٹیں یعنی کہ ان کے چالیس ایمیل اے بن رہے ہیں نیشنل کانفرنس ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے اور دوسرا پولیٹیکل سروے کے مطابق یہ سامنے آنکڑے آ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو مشکل سے سولہ سیٹیں اسمبلی کی ملیں گی مشکل سے اور بھارتی جنتہ پارٹی سوتروں کے مطابق یہ تیار ہو گئی ہے اور بیک چینل پچھلے دروازوں سے انہوں نے تال میل شروع کر لیا ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ اور انہوں نے یہ فارمولا بنایا ہے کہ نیشنل کانفرنس کا مکہ منتری بنا لیں گے چالیس سیٹیں نیشنل کانفرنس کیوں گی پندرہ سولہ سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کی توٹل ملا کر کے چھپنجا سیٹیں اور سرکار تیار اب یہ نیشنل کانفرنس کے اوپر ہے کہ وہ ان کے ساتھ سرکار بناتی ہے یا نہیں یہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب یا عمر عبداللہ صاحب ہی اس کا خلاصہ کر سکتے ہیں اب آئیے دوسری طرف اور افسوس اس بات کا ہے سرکار بڑی نہیں اور ان کے منتری منڈل کی تیاریاں بھی ہو گئی ہم اس شاہ جی کہتے ہیں آپ رویندر رہنا کو چنا کر کے بھیجئے منتری منڈل میں ان کو شامل کرنا ہمارا کام ہے یعنی کہ جس طریقے سے چالیس سیٹیں نیشنل کانفرنس کو مل رہی ہیں سولہ ان کو مل رہی ہیں ٹوٹل ملا کر کے چھپ پر ففتی سیکس سیٹیں ہو جائیں گی تو سرکار بن جائے گی اور یہاں تک ہی بھی خواب دیکھنا شروع کر لیے ہیں کہ منتری منڈل میں رویندر رہنا کو بھی جسے جمہو کے ڈوگرا لوگ نہ جانے کس کس نام سے بھولاتے ہیں آؤں بیٹھے نانا تو بیٹھے نانا تو وہ اس کو منتری منڈل میں تھی عرض کر دیا بلانے کے لئے اور وہی راک وہی ایک ہی راک تینوں رکشہ منتری رائنہ سنگھ جی کا بھی جی پی نڈا صاحب کا بھی اور امیش شاہ جی کا تین پریوار آتنک واد تین سو ستر دوست کیا یہ کیا اور بیچ جی پی نڈا نے لنک روڈ شیٹی چونک میں کھڑے ہو کر کے جھوٹ تکنا بولا کہ جمہو کے لوگوں کو کیا آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی طرح بے وکوف سمجھا ہوا ہے کیا اب جی پی نڈا صاحب کے پاس آتے ہیں اور رائنہ سنگھ جی کے بھاشن کی طرف آتے ہیں آپ آتنک واد کی دعائی دے رہے تھے آپ بتائیے جی پی نڈا نے خود کہا کہ روگنات مندر میں گرنیڈ حملہ انکاؤنٹرز ہوئے تو جی پی نڈا صاحب آپ یہ کیسے بھول گئے کہ اس سمجھ سرکار کس کی تھی اٹل ذہاری واجپائی جی پرائیم نیسٹر تھے اور اڈوانی جی ڈپڈی پرائیم نیسٹر تھے اور راجنات سنگھ جی رکشہ منتری تھے اور رکشہ منتری وہاں جمہو شاؤتھ میں نرندر سنگھ جی کے وہ ان کا پرچار چنابی ریلی کو سمبودن کر رہے تھے اور اتنا جھوٹ جی پی نڈا صاحب نے جمہو کے لوگوں کو رونات مندر کے شاملے اتنا جھوڑا بول کے سے لیتے ہیں کس طریقے سے کہاں سے آ جاتا ہے اتنا اتنا وہی شلے برش وہی جھوٹ سن سن کے کان پک گئے ہیں جمہو کے لوگوں اپلبدیاں گنا رہے تھے کوئی اپلبدی نہیں تھی اب ہم بتاتے ہیں آپ کو پانچ اگرس دوہزار انیس کے بعد کیا آپ کی اپلبدیاں ہم نے مہاراجہ حری سنگھ جی کی دوگرا ریاست جن کا کل جنم دن ہے مہاراجہ حری سنگھ جی کا ان کی ریاست کو توڑ کر کے ممولی سا یونین تیرٹرہ بنا دیا ان کا دیا ہوا قانون تین سو ستر پہنتی سے توڑ دیا ان کا سٹیٹ سبجیکٹ ہم سے چھیل لیا ان کی جمہو کشمیر لداخ پیو کے گلگٹ بلٹستان جس کا الہاق بھارت کے ساتھ ہوا تھا تو اس کا بٹوارہ کر دیا اور یہی نہیں پانچ اگرس دوہزار انیس کے بعد آپ نے دروار موو روک دیا جمہو کشمیر میں گریب ہی پیدا کر دی ہمارا غیت بجری پہاڑ پاور پروجیکٹس پرائیوٹائز کر دی بچوں کو بے روزگار کر دیا ایک بھی بچہ تیس لاکھ بے روزگار جمہو کشمیر کے ہو گئے یہ آپ کی اپلبدیاں ہیں سن لیجیے اور سننا چاہتے ہیں یہاں تاکہ آپ نے لگان جزیے اور نہ جانے کس کے آپ کیا کیا آپ نے اور کوئی سلیبس نہیں ریاست کے درجے کی کوئی گرنٹی نہیں ڈیلی ویجرز اور پی اچھی اور پی ڈی ویڈی کے باقی کے نوجوانوں کو پکا کرنے کی کوئی گرنٹی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رائی ناز سنگھ جی کے بھائشن وہ ستواری کی طرف دیا ہوا ہے اس کو بھی سن لیتے ہیں انہوں نے کہا بھائیوں اور بہنوں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ہماری سرکار آئے گی ہم تین سو ستر چھٹکی میں توڑیں گے جی صاحب آپ نے توڑ دیا ہمیں برو ہمیں برباد کر کے ہی آپ کو خوشی ملی آپ نے توڑ دیا ہمارے جمعو کشیر کو برباد کرنا تھا اور پھر آپ نے کہا آتنگوات آپ پلواما کا جواب دی دیئے نا آپ جمعو کے دس دس کے دس زلوں میں انکاؤنٹر شہادتیں ہو رہی ہیں کہاں سے آگے آپ تو تین سو ستر نہیں ہیں تین سو ستر کو کیوں بل اور ایک بات آپ میں کان کھول کر کہ سن لی دیا تین سو ستر کی جنگ سو سالوں تک سنیل ڈمپل رڑے گا اس دیا سے جمعو کشمیر دیاست جو بھارت کا حصہ ہے جمعو کشمیر لڈاک پیو کے گلگٹ بلڈستان جمعو کشمیر دیاست کا حصہ اور علاق کی شرطیں لاغو کروا کے رہے گا جس طریقے سے آپ نے ہمارے بولتے ہیں دھارتے ہیں آپ کہ تین سو ستر دوست کر دیا ہم نے وہی عمیت شاہ جی بھی بولتے ہیں یہ پی نڈا بھی بولتا ہے رائنہ سنگھ جی ارے یہی تین سو ستر پینتی سے جو دوست کیا ہے یہی آپ کو دفن بھی کرے گا بھارتی جنگتہ پارٹی کو جہاں سے نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا یا چنوتی ہے آپ کو کئی بار میں نے آپ سے ڈیبیٹ کے لیے نمترن دیئے کھلے ڈیبیٹ کے لیے نمترن دیئے لیکن آپ آتے ہی نہیں ان پارٹیوں کو نمترن دیتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے سرکاریں بنائی ہوئی ہیں واجپائی جی نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ سرکار بنائی موڈی جی نے محبوبہ مفتی کے ساتھ سرکار بنائی اور ان کو ڈر ہوگا ایڈی جایا انکم ٹیکس کا یا کوئی چیز کا سنیل ڈیم پر ڈرتا نہیں ہے جمہو کشمیر کا پیٹا ہے پھر سے آپ کو دعوت دے رہا ہو آئیے یہ آپ تین سو ستر پینتی سے کی باتیں کرتے ہیں نا یہی آپ کو دوست کرے گا جو آپ نے ہماری دیاست کو برباد اور دوست کیا نا یہی آپ کی بھارکی جنتہ پارٹی کا دفن کرے گی اور جو آپ نے ہمیں برباد کیا نا دوسرے چرن میں اور تیسرے چرن کے چناووں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ووٹنگ پرسنٹیج بڑھے گی کیونکہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو پانچ گز دوہزار انیس کے فیصلے منظور نہیں ہیں اور خاص طور کے اوپر بیروزگار نوجوانوں کو جن کو آپ نے برباد بڑے بڑے سکیم لسٹنس کریپ دھوکے دیئے غریب لوگوں کے مو سے نوالا کس چھینہ جو آپ نے ہمارے پاور پروجیکٹ نیلام کر دیئے سمارٹ میٹر ریچارڈ والے میٹر پری پیڈ میٹر سے لگا دیئے اور یہاں کے طول پلازاز طول ٹیکسس نہ جانے کس کس طریقے سے آپ نے ہمیں لٹا ہے یہ ساری آپ کے کوکرم بھارکی جنتہ پارٹی کا دفن کریں گے اور میں نے یہ آپ کو آنکڑا بتا دیا اور آپ آتنگواد کی بات کرتے ہیں آپ ہی نے رہا کیا اس ٹیرر فنڈنگ جو قیدی ہے سیپریٹس قیدی انجینیا رشید کے ساتھ آپ اس کے ساتھ بھی کوشش کر رہے تھے سرکار بنانے کی انڈیپینڈنس کے سہارے بھی کوشش کر رہے ہیں سرکار بنانے کی جنہوں نے آتنگواد اور انیس سو نبے کا محول پھر آپ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آج پورا سروے آیا ہے اللہ جیت رہا ہے اور آپ چور دروازے سے آپ کو پتا ہے پندرہ سولہ سیٹے آ رہی ہیں چور دروازے کے ساتھ ان سے بات چیت کرنے کی تیاریاں کر لی ہیں خارمولہ بنا لیا ہے یہاں تک کی آپ ایک سٹینڈ کلیر کیجئے کیا آپ بتائیے کی نیشنل کانفرنس کے ساتھ گھڑوندن کریں گے چنابوں کے بعد بھارتی ایجنتہ پارٹی اس بات کا یقین دہا نہیں کرے جمہوں کے دوگرا لوگوں کو کیا وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ گھڑوندن کرے گی یا نہیں پھر آپ کی بات کے اوپر یقین ہوگا لیکن ایسا ہوگا نہیں تیس سو ستر ہماری ریاست کو آپ نے دوست برباد کیا بھارتی ایجنتہ پارٹی کو یہی تیس سو ستر پہنتیسے اور ریاست کو جو توڑا ہے وہ دوست کرے گی جائے ہن جائے بھارت